نمستے آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکنگ پوائنٹ اور میں ہوں کشور اجوانی آج ہم آپ کے لیے ایسی خبروں کا ویشلیشن کریں گے جن کو جاننا آپ کے لیے اور آپ کے پریوار کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خبریں آپ کی روز مرہ کی زندگی سے جڑی ہیں اور یہ خبریں آپ کو کہیں اور دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گی ہماری یہ خبر 134 کروڑ بھارتیوں کو دھیان سے دیکھنی چاہیے جو کی روزانہ اپنے کھانے میں اوپر سے نمک ڈالتے ہیں نمک ادھکتر کھانے کی چیزوں میں موجود ہوتا ہے یہاں تک کہ مٹھائی میں بھی نمک موجود ہوتا ہے یعنی جانے ان جانے زیادہ تر کھانے کی چیزوں میں آپ نمک کا سیون کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ جانکاری ہے کہ نمک کا ادھک ماترہ میں سیون کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے کھانے میں اوپر سے نمک ڈالتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اوکسورڈ یونیورسٹی میں پرکاشت ہونے والی سابتائی پتر کا یورپین ہارڈ جنرل میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کھانے میں اوپر سے نمک ڈال کر کھانے سے انسان کی سمجھ سے پہلے موت ہو سکتی ہے بیماریوں پر شود کرنے والی لندن کی سنستہ یوکے بائیو بینک نے اپنی ریسرچ میں چونکانے والی بات بتائی ہے پچاس سال سے اوپر کے پانچ لاکھ لوگوں پر کی گئی اپنی ریسرچ میں یوکے بائیو بینک نے پایا کہ جو لوگ ہمیشہ اپنے کھانے میں اوپر سے نمک ڈالتے ہیں ان کی سمجھ سے پہلے موت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی عمر قریب 28% تک کم ہو جاتی ہے اوپر سے نمک کھانے پر پورشوں کی عمر قریب دو سال تین مہینے اور مہلاؤں کے عمر میں قریب ڈیڑھ سال تک کمی آ جاتی ہے یعنی ان کی سمجھ سے پہلے موت ہو جاتی ہے یوکے بائیو بینک کی پانچ لاکھ لوگوں پر کی گئی ریسرچ میں ساڑھے اٹھارہ زار لوگوں کی اصمہ موت ہو گئی یہ سبھی لوگ کھانے میں اوپر سے نمک ڈال کر کھاتے تھے دراصل نمک میں سوڈیم اور کلورین دو تطویم موجود ہوتے ہیں نمک کے اندر قریب 40% سوڈیم ہوتا ہے ہمارے شریر کو سوڈیم کی درکار بھی ہوتی ہے شریر میں سوڈیم موجود رہنے سے شریر میں نروس سسٹم سنتولت رہتا ہے ماں سپیشیوں کو آرام ملتا ہے شریر میں پانی اور منرول کا سنتولن بھی ٹھیک رہتا ہے امریکی ریسرچ سنستہ امریکن ہارٹ اسوسییشن نے اپنی ریسرچ میں دعویٰ کیا ہے کہ انسان کو روزانہ دو دشملہ تین گرام سے زیادہ سوڈیم کا سیون نہیں کرنا چاہیے اتنا سوڈیم پونے چھ گرام نمک میں موجود رہتا ہے یعنی روزانہ ٹیبل سپون سے بھی چھوٹے چمچ چھوٹا والا چمچ جتنا نمک کا سیون آپ کے شریر کے لیے کافی ہے اس تیہ سیما سے اوپر نمک کھانا جان کو جوکھیم میں ڈالنے جیسا ہے لیکن پوری دنیا میں پچانوے پرتشت لوگ اس تیہ سیما سے زیادہ نمک کھاتے ہیں ڈبلو ایچو یعنی ورلڈ لیلت آرگنیزیشن نے روزانہ پانچ گرام نمک کھانے کو پریابت بتایا ہے لیکن بھارتیہ ہر روز اس تیہ سیما سے بھی کافی زیادہ نمک کھاتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی میڈیکل لیبری نیشنل لیبری آف میڈیسن نے اپنے ریسرچ میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارتیہ روزانہ گیارہ گرام نمک کا سیبن کرتے ہیں ڈبلو ایچو نے پانچ گرام کی سیما تیہ کی ہے بھارتیہ تیہ سیما کے دغنے سے بھی زیادہ نمک کھاتے ہیں دوزار انیس میں کی گئی ایک سٹیڈی کے مطابق بھارتیہ جتنا نمک کا سیبن کرتے ہیں بھارت کے لوگ ان میں اسی پرتشت حصہ اوپر سے ڈال کر کھاتے ہیں اس کے علاوہ فاسٹ فوڈز اور پیکسٹ فوڈز سے بھی سب سے زیادہ ماترہ میں نمک انسان کے شریر میں جاتا ہے امریکہ میں تو ستر پرتشت نمک فاسٹ اور پیکسٹ فوڈز سے ہی انسان کے شریر میں جاتا ہے آپ کا شریر آپ کو اس بات کا سنکیت دے دیتا ہے کہ آپ نمک کا سیبن زیادہ ماترہ میں کر رہے ہیں اگر آپ کو پیٹ پھولنے سوجن کی سمجھ سے آئے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نمک زیادہ کھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہائی بی پی نیند میں پریشانی کمزوری محسوس کرنا پیٹ میں گیس کے دکت وہ لکشن ہیں جو اس بات کا سنکیت دیتے ہیں کہ آپ نمک تیہ ماترہ سے زیادہ کھا رہے ہیں زیادہ نمک کھانا آپ کو ہائی بلڈ پریشر دل سے جڑے روگ اور سٹروک کے خطروں کو بھی بڑھا دیتا ہے زیادہ نمک کھانے سے آپ کے شریر میں زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے شریر کے اندر موجود نمک کو باہر نکالنے کے لیے آپ کے شریر کو ایسا کرنے سے آپ کے شریر کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور لمبے سمجھ تک ایسا ہونے سے دل کی بیماری اور دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ بھی کافی بڑھ جاتا ہے سالٹ ایک سنثیٹک ڈیریویٹیو ہے سالٹ اور شگر دونوں تو جب بھی آپ نمک زیادہ کھاتے ہیں کیڈنی کو اس ایکسز نمک کو نکالنے میں کام کرنا پڑتا ہے کیڈنی پہ لوڈ پڑتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور اگر آپ نمک کم کھائیں گے تو کیڈنی کو کم کام کرنا پڑے گا بلڈ پریشر کی پروبیلٹی ہائی ہونے کی کم رہے گی اور آپ کو پتائیے اگر کسی کا بی پی ہائی ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک اور برین سٹروک دونوں کا آنے کی سمبھابنا بڑھ جاتی ہے سالٹ سینسٹیٹیو ہائی پٹینکشن تو ان میں اگر آپ نمک کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے کچھ بلڈ پریشر سالٹ ریزرٹس ہوتے ہیں ان میں اگر آپ نمک کم کریں گے تو اتنے اچھے ریزرٹس آپ کو نہیں ملیں گے یہ بھی ایک ریزرن ہے کانٹروورسی کا لیکن اگر میں ایک لائن میں آپ کے چینل سے لوگوں کو بتانا چاہوں تو کم نمک کھانا بہت ہی اچھی ہے امریکہ میں بوسٹن کے ایک شودگرتہ نے چوہوں اور کچھ جانوروں پر ریسرچ کی ریسرچ میں دعویٰ کیا گیا کی لمبے سمجھ سے بینا نمک کا کھانا کھانے سے دماغی نسیں تھوڑے تیزی سے کام کرتی ہیں نمک کا اتحاس قریب آٹھ ہزار سال پرانا ہے نمک ہمارے کھانے کا سواد بڑھاتا ہے کھانا بینا چکے ہی کچھ لوگ ٹیبل پر رکھا نمک اٹھا لیتے ہیں نمک میں موجود سوڈیم ہمارے شریر کے لیے ضروری بھی ہے لیکن کھانے میں نمک سنتلت ماترہ میں ہی ہونا چاہیے اگر نمک کم ہو تو کھانا پھیکا لگتا ہے زیادہ ہو تو کھانا بے سواد ہو جاتا ہے کھانے میں اوپر سے نمک کھانا تو لگ بھگ زہر کے برابر ہے جو دھیرے دھیرے آپ کی جان لے لیتا ہے پکے کھانے میں اوپر سے کچھا نمک ڈال کر کھانا شریر میں کئی طرح کی سمسیاں پیدا کرتا ہے اس لیے سوست رہنے لمبا جینے کے لیے آپ نمک کا سیون حساب سے کریں تو ہی اچھا